بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 29 جولائی 2020 کو دو بڑی ڈیویلپمنٹ سنی ہیں ایک ڈیویلپمنٹ پر ہم اسی ویڈیو میں بات کریں گے جو دو استیفہ آئے ہیں اور دوسری جو ڈیویلپمنٹ ہے جو کل مشترکہ ایلاس پارلیمنٹ کا بھلا لیا گیا ہے اس سے نیچ ٹوڈیو میں بات کریں گے آج دو تحریک انصاف حکومت کے وفاقی حکومت کے دو معاملینیں خصوصی جو پرائم نیسٹر مرانخان کے معاملین خصوصی تھے انہوں نے استیفہ دیا لیکن پرائم نیسٹر آفیس سے جو خبریں ذرائع سے بھیجی جاتی ہیں ان کا مطابق ان سے استیفہ لیا گیا ہے یہ تحریک انصاف کی حکومت کی جو اندر گروپنگ ہے اس کی آپ روزانہ کوئی نہیں کوئی آپ اس کا عملی طور پر ثبوت آپ کے سامنے آتا ہے یہاں پر دیکھ لیں کہ زفر مرزا صاحب اور تانیا ایدرود صاحبہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے استیفہ دیا ہے لیکن تحریک انصاف کے جو کچھ غیر منتخب افراد ہیں وہ جو میڈیا کو خبریں لی کرتے ہیں پرائم نیسٹر آفیس سے بیٹھ کر انہوں نے خبر یہ لی کی کہ نہیں انہوں نے استیفہ دیا نہیں ہے بلکہ لیا گیا ہے میں آپ کو یہ بات کئی بار بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف میں بہت شدید گروپنگ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو آپ اس خبر کے بارے میں جب مختلف وزراء سے بات کرتے ہیں مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں کوئی کچھ موقف دیتا ہے تو کوئی کچھ موقف دیتا ہے تو ایزے رپورٹر ہمیں خود تھوڑا سا اپنا غور کرنا پڑتا ہے کہ کون سی بات حقیقت کے قریب تر نظر آ رہی ہے اور کبھی کبھی ہمیں دونوں سائیڈیں آپ کے سامنے رکھ دینی چاہیے اور ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ اس میں سے فیصلہ کر سکیں کہ کون سی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو حقیقت کے قریب نظر آتی ہے دیکھیں تانیا ایدرو صاحبہ اور زفر مرزا صاحب دونوں نے وجوہات علاقے لگ بتائی ہیں اور زفر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اور الزمات لگ رہے تھے تانیا ایدرو صاحبہ کہتی ہے کہ دوری شریعت کی وجہ سے ان کے اوپر جس طرح سے کمپین چلائی گئی جو سوال اٹھائے گئے اس وجہ سے وہ مصافی ہو رہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ دوری شریعت کی وجہ سے انہوں نے استیفہ دیا ہے تو پھر اگر ان کو پاکستان سے محبت ہے اگر ان کو پرائمیریسٹر ملان خان کے نظری سے محبت ہے اور وہ پاکستان کے لیے صرف کرنے آئی ہیں تو پھر ان کو پاکستان کو فوقیت دینی چاہیے تھی اور ان کو دوری شریعت اپنی وہ چھوڑ دینی چاہیے تھی اور اگر دوری شریعت ہی وجہ تھی تو یہ دوری شریعت والا معاملہ تو پچھلے پندرہ دن سے چل رہا تھا تو وہ پندرہ دن پہلے استیفہ دے دیتی اور تیسی بات یہ ہے کہ اگر دوری شریعت ہی وجہ تھی کہ ان سے استیفہ لیا گیا یا انہوں نے استیفہ دیا ہے تو دوری شریعت کے معاملے پہ تو سب سے زیادہ اور کنفریکٹ آف انٹرسٹ پہ سب سے زیادہ جو تنقید ہوئی وہ تو ذلفی بخاری صاحب اور ندیم بابر صاحب پہ ہوئی تو انہوں نے تو استیفہ نہیں دیا جو تانیہ ایدروس صاحب ہیں ان کے جو بھی ان سے استیفہ لیا گیا ہے یا انہوں نے استیفہ دیا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ان کی جانگیر خان تیرین صاحب سے قربت جانگیر خان تیرین صاحب کے ریفرنس سے آنا اور ایک تاثر جانا کہ وہ جانگیر خان تیرین کے گروپ کی ہیں یا وہ جانگیر خان کے گروپ کے قریب تار ہیں یہ ایک وجہ بنی اور اس وجہ سے جو وہ کام کرنا چاہتی تھی اس میں بھی ان سے کو اس طرح سے تعامل نہیں کیا جا رہا تھا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف جو تنین صاحب کا مخالف گروپ ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے کوششیں اور کافشیں کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے ان کو نکلوائے جائے اور بالاخر وہ گروپ کامیاب ہو گیا ہے دیکھیں تانیہ ایدلو صاحب آئی انہوں نے کہا کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا میں انقلاب لانا چاہتی ہیں وہ بہت کچھ کرنے آئی ہیں لیکن جب بھی کوئی پاکستان میں کام کرنے باہر سے آتا ہے تو پاکستان کے اندر جو بیروکریٹک ہرڈلز ہیں وہ بہت زیادہ مسائل پیدا کرتی ہیں سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا جو جسٹرز عمرتہ بندیال صاحب نے سنا باہر سے آورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ لائے پاکستان میں وہ آئی ٹی یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے اسلامباد میں لیکن جتنی ان کو ظلیل کیا گیا خوار کیا گیا جو سی ڈی اے نے ان کے ساتھ کیا اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں کیس لے کر آئے اور وہ جتنی انویسٹمنٹ تھی جو وہ باہر سے لائے تھے وہ ساری کی ساری اپنی انویسٹمنٹ باہر لے کر جا رہے ہیں اور لازٹ ایرنگ پہ عمرتہ بندیال صاحب نے یہ کہا تھا کہ وفاقی وزیر جو ہیں سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چودری صاحب ان لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے اور ابھی بھی اس آورسیز پاکستانیوں کے اس گروپ سے بات کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان سے انویسٹمنٹ باہر نہ لے کر جائیں ان کو فسیلیٹریٹ کیا جائے لیکن بیروکریٹک جو ہرڈلز ہوتی ہیں اس وجہ سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں اور یہاں پر کام کرنا پاکستان میں اتنا مشکل ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ خود اس سارے عمل سے گزرے نہیں تو تانیہ صاحبہ میڈیا پر نہیں پتا کہ انہوں نے اب تک کیا کیا تھا وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی اس کے بھی دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ واقعی کچھ نہ کر رہی ہوں دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وزیراعظم آفیس میں وزیراعظم کی ٹیم میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن وہ اس کی میڈیا کے اوپر وہ ہائپ کریٹ نہیں کرتے وہ اپنی خبریں نہیں لگواتے وہ لو پرفیل رہنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جو کر رہے ہیں وہ پرائیم نیسٹر تک پہنچ رہے ہیں تو بات ختم ہو گئی ہمیں اس کو بہت زیادہ شور شرابی کی ضرورت نہیں ہے میں ایسے وزیراعظم آفیس میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا کئی نام ہی نہیں ہے جن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے لیکن آپ جب آپ سسٹم کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو انتازہ ہوتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کی ہیں اور ان کی لو پرفیل رہنے کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے جیسے پچھلے دنوں ایک اخبار میں خبر لگی اس میں وزیراعظم صاحب کی ٹیم کے ایک میمبر کے بارے میں ایک اس کا ذکر کیا گیا اور اس خبر سے یہ تاثر زیادہ تھا کہ وزیراعظم کے وہ ٹیم میمبر جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس کو وزیراعظم نے ایک ٹاسٹ سونپ ہے حالانکہ وہ جو وزیراعظم صاحب کے ٹیم کے وہ میمبر ہیں ابھی بھی میں ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میرا نام نہ لیا کریں مجھے لو پرفیل رہنے دیں میری زیادہ ہائپ نہ کریئٹ کیا کریں اور اس کی وہ تو نہیں بتاتے لیکن مجھے اس کی وجہ اس وقت پتا چلی جب ایک اخبار میں خبر لگی اور پرائم نیسٹر آفس میں بیٹھے ہوئے ایک غیر منتخب شخص نے ایک عمران خان صاحب کے معاملے خصوصی نے اس اخبار کے مالک کو فون کر کے تھریٹ کیا کہ تم نے جرت کیسے ہوئے تمہاری تم نے یہ خبر لگائی ہے یہ فیک خبر ہے یہ غلط خبر ہے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہمارے اشتہارات بند کر دیں گے اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ اگر وہ خبر فیک ہے تو وہ ٹویٹ کر دیتے کیونکہ وہ ٹویٹر پہ ویسے بھی ہر دو گھنٹے بعد ان کا ٹویٹ آتا ہے یا وہ جو اخبار یا وہ چینل پہ بھی چلی وہ پیمرہ میں چلے جاتے پیمرہ کو کمپلینٹ کر دیتے لیکن کچھ لوگ پرائم نیسٹر آفس میں ایسے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ سنجیے ہو جنگلی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ چوری ہوتی ہے کوئی قتل کا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ایک شخص آ کے بہت شور ڈال رہا ہوتا ہے مدعیوں کے حق میں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہی تو اصل مجرم تھا یہ اسی کا کیا دھرہ تھا اور یہ آپ شور شرابہ کر کے اور یہ تاثر دے رہا ہے کہ اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس کو بڑا افسوس ہو رہا ہے پرائیم نیسٹر آفس میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں زیادہ نہیں ہے ایک خاص طور پر بندہ ایسا بیٹھ ہے جو خود میڈیا کے ایک سیکشن کو خبریں لیگ کرتا ہے پرائیم نیسٹر آفس کی تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف اور وہ کس کے خلاف ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو منتخف وزراء ہیں ان کے خلاف اور ان منتخف وزراء میں بھی خاص طور پر جن کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ جانگیر خان ترین کے قریب ہیں ان کے خلاف وہ غیر منتخف شخص خبریں لیگ کرتا ہے اور پھر جان بوجھ کے پھر حل کی بل کی تردید بھی کر دے گا لیکن خبریں خود وہ لیگ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے انکرز کو کہ یہ جو ہم پہ اتراز کرتے ہیں کہ یہ جو غیر منتخف شخص ہیں افراد ہیں پرائیم نیسٹر ہیں ان کو بٹھا دیا ہے تو یہ نالائک ہیں یہ منتخف افراد ہیں ان کو ٹکے کا نہیں پتا یہ جاہل ہیں یہ ان کو کام آتا نہیں ہے تو اچھا ہے نا ہم لوگ تو پڑے لکھیں ہم تو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں تو ہمیں تو بہت کام آتا ہے ان کو تو ٹکے کا نہیں پتا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تحریک انصاب کی حکومت کا جو ان کی اندرونی گروپنگ ہے میں نے آپ کو سادہ سی ایک بات بتائی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے تحریک انصاب کی گروپنگ کا کوئی عملی نمونہ دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ جیسے کابینہ کا علاقہ ختم ہوتا ہے ایک منسٹر جو ہے ایک گروپ کا وہ دوسروں کے خلاف خبریں لکھا رہا ہوتا ہے دوسرے گروپ کا اس کے خلاف بہت شدید جو ہے وہ گروپنگ ہے اور آج تک اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کبھی نونلی کی حکومت میں آپ کو نہیں یاد ہوگا کہ اس طرح سے کابینہ کے علاقہ کے بعد اس طرح سے چیزیں باہر آتی ہوں جس طرح یہاں پہ آتی ہیں گروپنگ ہے اور خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے پورا اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے یعنی ہر دو گھنٹے بعد اپنی خبر جاری کرنی ہے پھر فون کر کر کے اپنی خبر چلوانی ہے اور جو نہیں چلاتا پھر اس کو تھریٹ بھی کیا جاتا ہے اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات آپ میری آئی لکھ کر رکھ لیں کہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اس دن آئیں گی جب اس کو عوضے سے ہٹایا جائے گا اور عوضے سے ایک دن اس نے ہٹ نہیں ہے کیونکہ وہ موٹروے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے سپیڈ تھرلز بٹ کلز تو جو اتنی تیزی ہوتی ہے اور تکبر ہوتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دیتا ہے اس شخص کو لیکن آلٹی میٹلی اس نے پھر پکڑ میں آنا ہوتا ہے تو اس طرح کے مسائل ہیں تو تانیہ ایدرو صاحبہ اگر کچھ کر رہی تھی تو وہ میڈیا کے سامنے نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ بہت کام کر رہی ہوں یا تو ریزائن دیا یا ان سے ریزائن لے لیا گیا یہ تو ہے ان کا معاملہ جہاں تک زفر مرزا صاحب کا معاملہ ہے زفر مرزا صاحب کے زیادہ ایشوز تھے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زفر مرزا صاحب کا کرپشن کا کوئی معاملہ نہیں ہے انہوں نے بالکل کوئی کرپشن نہیں کی یہ جو میں نے کچھ لوگوں سے پتا کیا کرپشن انہوں نے بالکل نہیں کی ہاں جو پرہمیرسر عمران خان صاحب کو ان سے توقعات تھی کہ وہ ہیلتری فارمز کے والے سے کچھ چیزیں کریں گے وہ اسلامباد کے ہسپتالوں کو بہتر کریں گے پھر سب سے بڑا جو عمران خان صاحب کو ان سے شکوا تھا وہ تھا جو عدویات کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا کوئی ریگولیٹری باڈی کام نہیں کر رہی کوئی ان کو پر چیک انڈ بیلنس نہیں ہے بڑی مہنگائی ہو گئی عدویات میں یہ سب سے بڑا جو ہے وہ مسئلہ تھا جو زفر مرزا صاحب کو ہٹانے کا باقی یہ ایک بڑی غلط روایت ہے کہ جو ہٹتا ہے اس کے اوپر عبزمات لگا دیں یہ تو کرپٹ تھا اب دیکھیں نا تانیہ ایدرو صاحبہ کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ جی ان کو ہٹانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی دونمری کر رہی تھی کہ ڈیجیٹل میڈیا کی انہوں نے ایک کوئی کمپنی ایسٹ کروائی اور اس میں انہوں نے بورڈ آف ڈریکٹرز میں جانگیر خان ترین صاحب کو بھی شامل کر دیا تھا اب جانگیر خان ترین جن کے پاس اربوں رپے ہیں جن کے پاس اربوں رپے ہیں کیا جانگیر خان ترین اس طرح سے ایک کمپنی کے ڈریکٹر بن کے اور اس میں سے کوئی کرپشن یا لوٹ مار کریں گے اور وہ بھی امنان خان کی حکومت میں مطلب اتنا بڑا اتنے بڑے کٹ کٹ کا شخص ہو کر وہ چھوٹی موٹی کرپشن کرے گا اور اس معاملے میں آئے گا یہ بڑی بچگانہ سی بات ہے اور ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس بات پر پرائیم نیسٹر صاحب کو تحفظات ہوں کہ ان کو جانگیر خان ترین کو ڈریکٹر بنانے سے پہلے پرائیم نیسٹر صاحب کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا لیکن یہ تاثر دینا کہ پتہ نہیں وہ کوئی کرپشن یا لوٹ مار کتانی آیدرو صاحبہ کرنا چاہیے تھے یہ بہت نامناسب ہے اور اگر وہ کرپشن کرنا چاہیے تھیں یا انہوں نے کوئی کرپشن کیا ہے پھر ان کا استیفہ لینا یا ان کا خود استیفہ لینا دینا یہ پھر یہ کافی نہیں ہے پھر تو ان کے حالہ کربائی ہونی چاہیے تو یہ بڑا آسان ہے کہ فردوس صاحبہ کو تبدیل کیا گیا تو اس وقت بھی وہی شخص جس نے وہ خبریں چلوائیں گے تو بڑی کرپشن کر رہی تھی لوٹ مار کر رہی تھی اگر وہ کرپشن اور لوٹ مار کر رہی تھی تو پرائیم نیسٹر صاحبہ نے ایکشن کیا لیا ہے تو اگر ایک شخص کام نہیں کر رہا اور اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو اس کو پرائیم نیسٹر ہٹاتے ہیں تو یہ بہت بڑا پرائیم نیسٹر کا اچھا اقدام ہے کہ وہ کارکردگی بنیاد پر لوگوں کو ہٹاتے ہیں لیکن آپ وہ اگر کسی کو بھی ہٹاتے ہیں تو اس کو یہ کہہ دینا کہ اس نے کرپشن کیا ہے یہ بہت نامناسب ہے پھر یہ آپ کی اپنی حکومت کے اوپر الزام آتا ہے کہ آپ نے اس شخص کے خلاف کیا کروائی کی ہے جو کہ کرپشن کر رہا ہے اور آپ نے اس کو صرف ہٹا دی ہے صرف اسے استیفہ لے لی ہے یا آپ نے اس کو کہا ہے کہ اس نے کوئی استیفہ دے دو تو یہ بڑی نامناسب ہوتی ہے بارال میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تانیہ ایدرو صاحبہ کہ جانے کی بڑی وجہ ان کی جہنگیر ترین خان کے ساتھ قربت تھی اور ان کو کام یا وہ خود نہیں کرنی تھی یا کرنے نہیں دیا جا رہا تھا یہ اس وجہ سے ظاہر ہے یا پرائیم نیسٹر کوئی تاثر دیا جاتا رہا کہ وہ کام نہیں کرنی یا ان کے لئے حالات ایسے پیدا کر دیا گئے کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی اور انہیں استیفہ دے دیا اور دوسری طرف جو زفر مرزا صاحب ہیں وہ پرائیم نیسٹر ملان خان کی توقعات پر پورے نہیں اترے لیکن کرپشن کا ابھی تاک ان کا کوئی کیس ہمارے سامنے نہیں ہے اگر کوئی کیس ان کا سامنے آئے گا تو ہم ضرور آپ کو بتائیں گے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چائنا ماسک بیجے تھے اگر آمر کیانی صاحب نے کرپشن کی ہوتی تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پرائیم نیسٹر ملان خان ان کو تحریک انصاف کا سیکٹری جنرل بنا دیتے ان کو تحریک انصاف کا سیکٹری جنرل بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی تھی میں نے وہ کہا تھا کہ نائل ہی ہو سکتی ہے ناکام ہی ہو سکتی ہے بد انتظام ہی ہو سکتی ہے لیکن اس سے کرپشن کا کیا تعلق تو اگر اور کرپشن ہے تو پھر ان کو کیفر کردار تک مہچانا چاہیے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے یہ بڑی ایک ہے اور آئندہ بھی پرائیم نیسٹر کی ٹیم میں تبدیلیوں کا بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو تبدیل کیا جائے گا کیونکہ پرائیم نیسٹر عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس چھ ماہیں امپورٹنٹ ہیں یہ نہیں ہے کہ چھ ماہ بعد حکمت چلی جائے گی چھ ماہیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ انہوں نے ڈلیور کرنا ہے اب انہوں نے کام کرنا ہے اور آپ پرائیم نیسٹر بڑی تیزی سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس سے پہلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کون سے چار چیزیں پرائیم نیسٹر عمران خان کرنے جا رہے ہیں جس وجہ سے اپوزیشن کی بہت جو ہے وہ تیزیاں میں نظر آ رہی ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں بے تابی بے چینی بے قراری اس کی وجہات میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور نیسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے پارلیمنٹ کے مشترکہ علاق کے بارے میں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ